اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیس اس طریقے سے ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں اندازے سے میں نے پیس لیا ہے اس کو پریس کر کے اچھے طریقے سے اس کو ڈبل کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھے چھوٹی سی ٹریک ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے گوھر سے دیکھئے گا اور اس کو ڈبل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے دونوں سیڈوں سے اس کو ہم نے پریس کر لینا ہے کیونکہ یہ ہمارا ڈیزائن میں نظر آئے گا تو اندازے سے یہ میں نے پیس لیا اب اس طریقے سے اندازے سے پیس لے لیں اور تقریباً 6 سے 7 انچ یا 8 انچ تک آپ زپ لے لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے فینسی زپ لے لیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے جو اس کا ٹھوکا لگا ہوتا ہے جو یہاں پر وہاں سے ہم نے نیچے تک 6 انچ رکھی ہے باقی یہ بڑی زپ تھی ویسے میں نے کٹنگ کر دی تو یہ دیکھیں میں نے نشان پہلے لگائے تھے ویسے 3 انچ درمیان میں نیچے سے اور اوپر سے 6 انچ ہے پہلے پینسل سے لگائے تھے وہ نظر نہیں آرہے تھے پھر میں نے سوچا دوبارہ کھریے سے آپ کو لگا کر دکھا دوں یہ دیکھیں وائٹ کلر کا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آجائے اس طریقے سے میں نے اوپر سے 6 انچ کا سائز جتنا ہمارا زپ کا بھی 6 انچ کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں زپ کو آگے سے اندر کی طرف زپ کو فولڈ کر کے اس طریقے سے سلائی شروع کرنی ہے اور پیر کی سلائی سے تھوڑی سی زیادہ اس کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھنا ہے زپ کو سیدھا بلکل اور اس کو اسی طریقے سے جیسے ہم نے نشان لگایا اس کے اوپر بلکل نشان کے اوپر یہ زپ کی ایک سائیڈ آئے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے چیک کرنے پہلے کہ کہاں پر زپ آ رہی ہے تھوڑی سی آپ کی یہاں پر زپ پیچھے والی سائیڈ ایک دوسرے کہ اوپر آپ کو چڑھانی پڑے گی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر اوپر نیچے ہوگا اور پھر آپ کے زپ دوسری سائیڈ کے اوپر برابر آئے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر ہم نے اس کے اوپر بھی پیر کی سلائی سے تھوڑی سی زیادی پیر کی سلائی جو ہوتی ہے اس سے ہلکا سا زیادہ ہم نے سلائیس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے اندر کے طرف کو فولڈ کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے اس کے اوپر یہاں پر ہلکا سا ٹھوکا لگا دیں گے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہماری زپ تیار ہو چکی ہے ہمارا مکمل اور اب ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے اپنے ٹروزر کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم اس کی چھانٹی کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا کپڑا سائیڈوں کے اوپر چھوڑیں گے اس کو اگر اوبر لاک آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں نہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کا سائز ساڑھے چینج تقریبا بنتا ہے ہمارا اوپر جو پٹی لگی ہوئے جو ٹھوکا لگا ہوتا ہے جو کہ اس کا لاک لگا ہوتا ہے زپ کا اوپر سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنا پانچہ نیچے سے فولڈ کر لینا ہے اور اس کا سائز ٹروزر کا آپ نے فل رکھنا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں جتنا آپ نارمل رکھتے ہیں اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے کم یا زیادہ نہیں رکھنا یہ دیکھیں جس کے بعد ہم نے اپنا پانچہ فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈبل کر لینا ہے پانچے کو اس طریقے سے ڈبل کر کے نشان لگانا ہے جتنی ہماری زپ ہے اس سے تقریباً کوئی ایک سینٹی آدھا انچ سے تھوڑا سا کم ایک سینٹی ہم نے بڑا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ساڑھے چینج ہے تو تقریباً میں سوہ چینج ہے یہ دیکھیں سوہ چینج ہو جب پونے سات انچ کے قریب قریب میں ہے یہ اس کے اوپر کٹ لگاؤں گا اور اس طریقے سے ہم نے سائیڈ سے ڈیڑھ انچ کیونکہ ہمارا تین انچ ہے تو سائیڈ سے ڈیڑھ انچ پر نشان لگایا اوپر سے سوہ چینج کی اوپر اور ہم نے یہاں پر لائن لگا لینی ہے سب سے پہلے اور لائن سے تقریباً ہم نے ہٹ کر یہ دیکھیں ابھی میں لائن لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور لائن سے ایک سینٹی ہٹ کر میں اس کو کٹنگ کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کی نوک بنانی ہے یہ دیکھیں اوپر سے وہ جو ہمارا نشان لگا ہوا ہے ہم نے دونوں سیڈوں سے کٹنگ اس کی کرنی ہے دو نوکیں اس کی بنانی ہے چورس اوپر سے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بنا دینا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد پریس کی مدد سے الٹی سیڈ کی طرف کو ہم نے اس کو الٹا کر کے ٹروزر کو اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو یہ دیکھیں بلکل کٹ سے کٹ جو ہے ہم نے فولڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اور یہ جو درمیان والا کٹ ہے اس کو بھی اوپر کی طرف کو کر کے اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر دینا اس کی نوک بنا دنیا دونوں سیڈوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس سائیڈ پر بھی ہم پریس لگائیں گے اچھے طریقے سے ہم نے پانی لگایا تھا اس کے اوپر تو تاکہ وہ اچھے طریقے سے سوک جائے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم نے اس کو جو زپ بنائی تھی اس کو اس کے نیچے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پیر کی سلائی لگانی ہے پورے پیر کی سلائی یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا اندر کی طرف کو آئے گا ہم نے اس کو بڑا رکھا تھا یہ جو زپ والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے نیچے کی طرف کو نہیں اوپر کی طرف کو یہ دیکھیں اس طریقے سے زپ تھوڑی تھوڑی اوپر ہونی چاہیے نوک ہلکی ہلکی باہر کو نکل ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہم نے اب پیر کی سلائی لگانی ہے اور کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہم نے تھوڑا سا کھلا رکھا تھا یہ ہمارا جو حصہ ہے اندر والا باہر والا ٹروزر والا حصہ تھوڑا سا کھلا رکھا تھا ہم نے تو کیونکہ ہم اس کے اوپر پیر کی سلائی اور ہلکی ہلکی زپ بھی اور زپ آپ نے کنٹراس لگانی ہے بلیک کپڑے کی اوپر وائٹ لگانی ہے وائٹ کی اوپر بلیک لگانی ہے مثال کے دور پر ڈارک کلر ہے آپ کے پاس کوئی بھی کلر ہے جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً کوئی ڈارک کی کلر ہے یہ ٹروزر جو ہے ہمارے پاس اگر ڈارک کوئی بھی کلر ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے اوپر لائٹ زپ لگائیں گے لائٹ کے اوپر ڈارک لگائیں گے اور یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو جائے گا بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے زپ باند نہیں کرنی زپ کھلی رکھنی ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس کا پانچہ جو ہے وہ اپنا بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پانچہ بھی اپنا بند کر دیا اور ڈیزائن تیار ہو کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی پہن کر بھی دکھائیں گے وہ بہت پیارا ڈیزائن ہے ضرور کوشش کی گئے اور یہ ڈیزائن آپ بازو پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ بازو پر بھی کوئی بھی آپ بنائے گا ٹروزر پر تو اسی ٹروزر کا جو آپ کے پاس کمیز ہے کڑتا ہے اس کے شرٹ کے ساتھ آپ اس کے بازو پر بھی یہ ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بالکل تو ہم آپ کو پہن کر بھی ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت پیارا ڈیزائن لگتا ہے سیمپل ہے لیکن کنٹراس میں بنائیے گا اس کو میچنگ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ صرف زپ ہی نظر آئے گی اور فینسی زپ لگائیں جو کنڈا اس کا ہے وہ فینسی لگائیں فینسی کنڈے مل جاتے ہیں یہ زپ کے وہ آپ لگائیں یا اکثر زپ بھی ایسی مل جاتی ہے جن کے فینسی یہ کنڈے ہوتے ہیں تو وہ لیں زپ جس کا فینسی ہو لٹکن اس طریقے سے جیسے وہ لٹک رہا ہے نیچے کی طرف کو اسی طریقے سے لٹکے اور بہت ہی پیارا ڈیزائن جو لگتا ہے کنٹراس زپ لازمی لگانی ہے اور ویڈیو ضرور آپ نے بتانا ہے کیسی لگی آپ کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر نہیں کیا تو اور ہمارے چینل کے بارے اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کو لازمی بتانا ہے کیونکہ جو بھائی اور بہنیں ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ تینک یو